اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب بھائیوک کے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ فل بوڈی وائٹننگ سکراب شیئر کرنے جاری ہوں بہت زبادہ سے یہ سکراب بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت کم قیمت میں بنتا ہے اس کے علاوہ آپ جو مہنگے مہنگے سکراب یوز کرتے ہو بوڈی کو وائٹ کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ نے لازمی ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے اس کے لیے جی چاول چاول جو ہیں وہ آپ نے کوئی سے بھی لے لینے ہیں اس کے علاوہ جو چاول ہوتا ہے آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹونر کے لیے یوز ہوتا ہے سیرم کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اب ہم اس میں گرائنڈر جار میں اس کو ڈال کے اس کا پاودر بنا لیں گے زیادہ فائن پاودر آپ نے نہیں بنانا ہے اب ہم کوئی بھی برطل لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چار کھانے کا چمچ جو ہے رائس پاودر جو ہم نے بنائے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے جی کافی کافی جو ہے آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے یہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو ریموف بھی کرتی ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو میں لگتی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ چاول کے پاودر میں تقریباً تین کھانے کا چمچ ہم نے کافی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ کافی اور چاول کا پاودر اچھے سے مکس ہو جائے اب ہمیں چاہیے جی ناریل کا تیل اور ناریل کا تیل نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے جگہ آپ بادام کا تیل بھی یوز کر سکتے ہو تو کوکونٹ آئل جو ہے وہ بھی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ تقریباً چار کھانے کا چمچ میں ڈال رہی ہوں تو سکن کو برائٹ کرتا ہے کوکونٹ آئل اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ آئل اور دونوں چیزیں جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اب ہمیں چاہیے جی وٹامین ای کا کیپسل جو کہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ایک عدد لے کے اور اگر آپ زیادہ سکرپ نہ رہے ہیں تو اسی حساب کے مطبق آپ نے اس میں کیپسل ایڈ کرنے ہیں تو اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے کوئی بھی خالی سا جار لے لینا ہے ہمارے گھر میں عمومن خالی جار پڑے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈال لیجئے گا اور یہ دیکھیں جی ہمارا وائٹننگ سکرپ جو ہے فل بوڈی وائٹننگ سکرپ تیار ہو چکا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نہانا ہے نہانے سے پہلے آپ نے اپنی فل بوڈی پہ اس کو لگا کے اچھی طرح سے سکرپ کرنا ہے ہلکی ہاتھوں کی مطلب سے سکرپ کرنا ہے آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح سے سکرپ کیجئے گا تو آپ دیکھیں گا کہ بہت زبادہ سا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد ہم واش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا سا ریزلٹ آیا ہے بہت ہی جلدی سا اس کا ریزلٹ آتا ہے اور اگر آپ اس کو لگا تر یوز کرتے ہو تو آپ کی سکین بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بہت ہی وائٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ